سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا تعلق مدرست المدینہ عرشی سے میرا نام محمد نعمانت تاریہ اور میں مدرست المدینہ عرشی میں شعبہ حفظ پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میری عرض یہ ہے کہ ایسا مدنی منہ کہ تو حفظ کرنے کی زہانت نہیں رکھتا مگر گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے حفظ کر رہا ہے اب ایسے مدنی منہ کو حفظ کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے پیارے بابا جان اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں یہ بھی ہے بابا کہ مدرست ہمارے قاری صاحبان یا نازمین وغیرہ عموماً ان کے جو سرپرست والی صاحب وغیرہ ہوتے ہیں انہیں سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ مدب نہیں کر پا رہا ہے کوئی اس میں پرابلم ہو سکتے لیکن وہ سال ہا سال تک نہیں آپ کریں آپ کریں اور اس کے کئی سال اسی طرح مدرست میں گزر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ذمہ داران یا یہ نازمین اور قاری صاحبان وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی کافی تشفیش میں آتے ہیں اور برسوں اس کے وہیں گزر جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اس میں اب میں کیا عرض کرویا اصل دیکھو نم ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پڑے اب اس میں ایک کوئلیٹی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا پڑے ایک کوئلیٹی جو سپر کوئلیٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ دین پڑے اب وہ دیکھو ہمارے جو مجلس کے قوانی نے میں اس کو نہیں چھیڑتا لیکن میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ میرا بچہ کند ذہن ہو اور میں نے مدرست المدینہ میں حفظ کے لیے داخل کروایا تو کیا کسی کے مجال ہے کہ میرے بچے کو نکال دے جب میرے بچے کو ہم آپ نہیں نکال سکتے علاقہ میں ایک پیسہ بھی چندہ نہیں دیتا تو یہ جو چندہ دے رہے ہیں ان کا بچہ اگر نہیں پڑتا سی تو ہم کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں اس کے باپ پر کیا گزرے گی اس کی ماں پر کیا گزرے گی اور آپ بولو کہ وہ یوں اور ہمارا میار تو آپ کو میار چاہیے یا رب کی رضا چاہیے یہ بچہ اگر سو سال تک بھی پڑتا رہے گا تو ایمانداری سے بتائیے کہ سواب ملے گا یا گناہ ہوگا مجھ سے یہ سوال ہوا تھا میں نے عرض یہ کی تھی کہ یہ مدنی منہ جو آپ کے پاس ہے ہی اس نہیں کر پا رہا مگر قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کیا کر سکتا ہے اس کی اخلاقی اور مذہبی اور مدنی ماحول کے حوالے سے کیا کیا تربیت ہو سکتی ہے مزید اس میں کیا کیا ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جس کو اس میں سے ابھارا جا سکتا ہے اور اس سے کسی بھی کام کے لیے مطلب اس کو نمائع کیا جا سکتا ہے تو اگر ان تمام امور پر بھی گوھر کر لیا جائے تو بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی شعبے میں آپ اس کی کارکردیکی کو ابھاریں اور اس کا وہ حفظ کرنے کے حوالے سے ہاں اس کی رکارڈ بڑھنی ہوئی ہے وہ بھی کھل جائے یا اس کی دلچسپی بعض اوقات نہیں ہوتی تو کچھ ایسے مدنی پھول دیے جائیں جس کی وجہ سے اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے کچھ بھی اسے آپ ترکیہ بنایا سکتی ہے جس سے اللہ کرے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اس لائن سے وابستہ رہا ہے یہ اسی طرح کوئی ملتا جلتا سا آگے پیچھے کا کچھ جواب ورس کرنے کی کوشش کی تھی اصل وہ قابل رحم معاملہ ہے باپ روتے میں روتے دیکھیں بچہ کنزین ہوتا ہے اس کا اطراف ہے کہ کنزین ہے تو کیا اس کو مطلب گولی مارتے ہیں کریں کیا جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ نیک بنے یہ قرآن کریم پڑھے تو وہ زیانت حفظ کے لئے شرط نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کے لئے زیانت شرط نہیں ہے بلکہ جس کی زبان میں لکنت ہے اس کو دلہ بھل صاحب کی حدیث شریف میں بشارتیں ہیں کہ جو پڑھنے میں حق لاتا ہے لکنت ہے جس کو دشواری ہے تو اصل مسئلہ ہمارے ایمیج کا ہے شدی سے بات ہے میرا مدرسہ ان کا مدرسہ ان کے مدرسے سے پچھلے سال پچیس حافظ بن کر نکلے اور میرے کو کند ذہن طلبہ ملے تو اٹھارہ حافظ نکلے اب میری ناک کٹی ہے سن میں اپنی ایمیج رکھنا چاہتا ہوں تو اب میں ذہن ترین طلبہ ڈھن ہوا تاکہ میں میرے تیسوں اور اس کے باعث رہ جائیں اس میں مجھے آخرت میں کیا ملے گا تو میرا ایمیج ہے میری دنیا داری ہے میں قرآن لے کر ہاتھ میں اپنی دنیا بنا رہا ہوں آخرت نہیں بنا رہا تو اس نے میں نے اپنی مثال دی کہ میرا بچہ ہو تو کند ذہن ہو تو کیا کوئی نکالے گا کسی مدرسے سے اپنے مدرسہ تل مدینہ سے جب میرے بچوں کو نہیں نکالے گا تو اس کے بچے کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے اس کے بچے کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے میں کون ہوتا ہوں تو یہی تو مساوات ہے حقیقت میں کہ سب کے ساتھ برابر برابر سلوک ہونا چاہیے ذمہ دار ہے رکن شورا ہے صاحب کابینہ کا اس کا بچہ جیسا بھی ہے ٹیڑا پلہ اس کو اگر سنبھالا جاتا ہے تو وہ غریب آدمی اس کا بیچارہ کیا قصور ہے اس کے بچے کو میں بھگا دوں کہ یہ نہیں یہ کنزین ہے کہ یہ تھوٹھے جب اس کا ایک چھوٹا سنبھالا ہے میرا چھوٹا سنبھالا دو اس کا چھوٹا بھی سنبھال لو تینوں کو سنبھال لو ثواب کماؤ میرے کو یہ قانون پسند نہیں ہے چاہے وہ جامعات کا تعلق ہو ان قوانین سے چاہے مدرس کے تعلق ہو کہ اب جامعہ میں بھی نہیں پڑھاؤں گا اس کمزور بچے کو تو یہ جا کر اٹھا کر کسی انگلیج اسکول میں ٹھوک آئے گا تو یہی عرص کرنے جارا تھا وہ تو برباد ہوا نا بچہ دو باپ اور اس کا دادہ اس کا پورا خاندن بدزن ہوا دعوت اسلامی سے یا کسی مطلب غیر مذہب کو جا کے سوپ آیا میری بلہ سے آپ کی بلہ سے ہمارے پاس ہزاروں پڑھتے ہیں لاکھوں پڑھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ میری عمارت دعوت اسلامی کی جو اس کو ایک تنکے کی بھی ضرورت ہے ایک تنکہ بھی کم ہو جائے گا میری عمارت میں فولٹ ہو جائے گا اہب پیدا ہو جائے گا ہم کو اللہ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے اور ایسے حصول ہو کہ کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ ہو کہ مسلمانوں کے چندے پر ہماری تحریک چل رہی ہے اور یہ باتیں ہم مجھے مدنی چینل پر لاکھوں کروڑا کے سامنے کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن ہماری عوامی تحریک ہے ہماری کھلی کتاوے ہم کو سیاست کھیلنا نہیں آتی جو باتیں وہ صاف کر دیتے ہیں عوامی ایشو ہے یہ عوامی موضوع ہے یہ چوراسی ہزار مدنی منے مدنی منیاں ہی ہمارے پاس ہیں اور ایسے کئی ہیں جو شاید اس وجہ سے داخلے نہ پاسکے ہوں جامعہ دل مدینہ میں ہمارے ہزاروں اسلامی بھائی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اور مداریس اور اس طرح کے ادارے موجود ہیں ہم یہ بات جو کر رہے ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی والے اگر ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں لیکن ان مدنی پھولوں کو کون پسند نہیں کرے گا کون اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ہم گنجائش بنا کر رکھیں کہ یہ یہاں نہیں تو یہاں یہاں نہیں تو کٹیگریز ہونی چاہیے اے بی سی ڈی جو بھی ہوتا ہے دنیا بھی ترکیب ہے ہم اس کلاس میں اس کو رکھیں گے آپ کے بچے وہ رکھیں گے آپ مدنی کافلہ مدنی انامہ تو مدنی کافلہ کورس جی جی اس کے بعد اس کے جو مسائل تھے اس کے بعد ہم نے شروع کیا 33 دن کا مدنی دربیدی کورس الحمدللہ اچھا اس میں بھی نہیں تو مکی مدنی کورس بلکل انپڑ 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 بھر ایک اسلامی بھائی آیا ہے آپ کے پاس کہ میں دو ماہ تین ماہ چار ماہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں مجھے کوئی سکھاؤ اپنے بولے گا تمہارے تم قابل نہیں ہو تو اب یار اپنے بولنے والے کون سے قابل تھے یا اپنی کون سے قابلیت ہے جو اپنے اس کو منع کرے گے نا تو یوں کوئی نہ کوئی ایسا شعبہ کوئی نہ کوئی ایسا درجہ ہونا چاہیے کہ جو ماباب نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کسی ایسے تعلیم ادارے میں چلا جائے جائیں پین شرٹ ٹائ اور جو جو مطلب کے ہے وہ نہیں اس کا ذہن نہیں ہے وہ مدنی ذہن والا ہے اور وہ دعوت اسلامی پر امید لگا گیا بیٹھا ہے ہمیں اس کے امیدوں کو پورا کرنا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہر طبقے کے لیے ہر فرد کے لیے ہر طرح کی کیٹیگری کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہونی چاہیے اور یہ بات شاید بابا کسی کی عقل بھی اس میں اختلاف نہ کرے واللہ علم میرا اپنا جو ذہن تھا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے